پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین گورنر جنرل جس نے وزیر آزم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جس نے کبھی کسی وزیر آزم کو پولیس سے ڈرادھمکا کر تو کسی وزیر آزم کی گنپٹی پر پستول تان کر اسے جبری استفالیا کیا اب جانتے ہیں؟ اس شخص نے ختمی نبوت کی تحریک کو روکنے کے لیے کون سا ہتکنڈا استعمال کیا محلاتی سازشوں کے ماہر سمجھے جانے والا فالج زدہ گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیر پر بیٹھ کر بھی نظامی مملکت چلاتا رہا اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ ان کی امریکی سیکریٹری کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا ملک صاحب نے اپنی گوری ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے آفس آنا ہو تو تمہارے ہونٹوں پر دل آبیز مسکراہت ہونی چاہیے تو پھر ان محترمہ نے اپنے باس کو کیا جواب دیا وہ کون سے معزز پارلیمنٹرین تھے جو ملک غلام محمد کے در سے برقہ پہن کر عدالت میں جاتے تھے اور وسیعت کے مطابق جب ملک غلام محمد کی قبر کشائی کی گئی تو سامپوالا واقعہ اصل میں ہے کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے گوشے بے نقاب کروں گا جو شاید اپنا جانتے ہوں کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا پسہ کچھ یوں ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سمحال لے اس کے لیے گورنر جنرل خواجہ نازم الدیم کو وزیر آزم کا اہدہ سومپ دیا گیا گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیئے گئے کافی اختیارات تھے لیکن رسمی طور پر وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروپریٹ تھے قیم پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا اسی لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاسر تھے اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی امریکی سیکٹری ترجمہ کے فرائز سر انجام دیتی تھی اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دی نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارش اللہ نافذ کیا گیا اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارش اللہ پاکستان کا پہلا مارش اللہ تھا مارش انیس سو تریپن کو گورنر جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد ممتاز دولتانہ کو برطرف کر دیا چند ہفتے بعد سترہ اپریل کو گورنر جنرل خاجہ نازم الدین سے استفاہ مانگا اس موقع پر خاجہ نازم الدین نے ملک غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو اپنے میرے ساتھ رکھا اس کے جواب میں ملک غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہوں اور نہ ہی میں خاجہ نازم الدین ہوں خاجہ نازم الدین نے اپنے گھر پہنچ کر کوئین الیزبیت سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت تک ان کے گھر کے فون کا کنیکشن کاٹا جا چکا تھا بعد میں انہوں نے اپنی بحالی کے لیے ملکہ برطانیہ سے التجاب ہی کی مگر سب کچھ بے سود رہا پولیس وزیر آزم ہاؤس کو گھیرے میں لے چکی تھی وزیر آزم کے پاس ہنگامی طور پر اسمبلی اجلاس بلانے کا آکشن بھی موجود تھا مگر انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دی گئی اور خاجہ نازم الدین ملکی مفاد کی خاطر خاموشی سے البدہ ہو گئے اپنے آخری پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پرام رہے روزے رکھے اور خدا سے رجوع کرے ملک غلام محمد نے خواجہ نازم الدین کو معذول کر کے اپنے ہی ایک پیٹی بھائی یعنی ایک بیوروکریٹ محمد علی بوگرہ کو مملکت پاکستان کی تکبیر سنتے ہوئے وزیر آزم کے اہدے پر بٹھایا وزیر آزم محمد علی بوگرہ کی قیادت میں عراقین اسمبلی دستور سازی میں ناکام ہو چکے تھے گورنر جنرل ملک غلام محمد کو کہیں سے بھنت پڑی کہ بوگرہ اینڈ کمپنی جنرل کے اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کٹنا چاہتی ہے تو آدھی رات کے وقت وزیر آزم محمد علی بوگرہ کی کمیٹی پر پسٹول تان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط لئے گئے یون چوبیس اکتوبر انیس سو چاون کے روز پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالات نافذ کر دئیے گئے پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے اقدامات کے خلاف سندھ ہائی کوٹ میں رجوع کیا مولوی تمیز الدین ملک غلام محمد سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ برقہ پہن کر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر عدالت جاتے تھے طویل عرصے تک نوکر شاہی میں کام کرنے والے ملک غلام محمد لقوا کے مرز میں مبتلا تھے ان کی گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری مس بورل کو اپنی سیکٹری رکھا ہوا تھا جو ان کے لیے ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اپنی سیکٹری کو ڈینر پر انوائٹ کیا وہ چاہتے تھے کہ مس بورل تنہا ڈینر پر تشریف لائیں لیکن محترمہ ساتھ اپنی والدہ کو بھی لیتی آئی یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناغوار گزری اور یوں ان کا ڈینر کرنے کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل آفس آئیں تو رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موڈ خراب تھا گورنر جنرل کہنے لگے اگر آپ میرے آفس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے ورنہ مت آیا کرے مس بورل پہلے تو اپنے باز کا حکم سن کر رونے لگی اور پھر ان کے اصاب جواب دینے لگے تو وہاں سے چلتی بنی اپنے اقتدار کے آخری سال گورنر جنرل غلام محمد ویلچیر تک محدود ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ مس بورل کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال تک پاکستان کا سارا کا سارا نظام امریکی لیڈی چلاتی رہے ایسے حالات میں بھی گورنر جنرل اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر رضا مند نہ تھے جب علالت شدید ہوئی تو ان کو زبردستی علاج کی غرص سے لندن بھیجوا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئی مرزا نے ملک غلام کے دو مہینے چھٹی کو غنیمت جانا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں ملک غلام محمد کا ہنگامہ خیز دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا اگلے برس ملک غلام محمد انتیس اگست انیس سو چھپن کے روز کراچی میں وفات پا گئے وہاں انہیں مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ غلام محمد جب تک حیات رہے انہوں نے پاکستان کا آئین تک نہیں بننے دیا انٹرنیٹ پر ملک گورنر جنرل غلام محمد کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق ملک غلام محمد نے وسیعت کر رکھی تھی کہ ان کے جسم کو سعودی عرب میں دفنایا جائے لہذا ان کے جسم کا امانتن کراچی میں سپردے خاک کیا گیا تھا وسیعت پوری کرنے کی غرض سے قبر کشائی کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامت تابوت پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے پولس اہلکار نے چھ گولیاں ضائع کر دی لیکن اس سامت پر کوئی اثر نہ ہوا زہریلا سپرے کرنے کے بعد قبر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا اگلی صبح ایک بار پھر سے قبر کھو دی گئی تو وہ سامت جونکاتوں وہاں موجود تھا اور پھر لوگوں کے مشورے کے بعد اس قبر کو واپس بند کر دیا اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور کتنا فسانہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا